شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے آنکھ کی حفاظت سے دل مضبوط اور پرسکون رہتا ہے آنکھ کو ازاد کر دینا یعنی گناہ کو اپنے پاس لانا جس سے دل بے سکون اور بے چین رہتا ہے اللہ تعالی ہمیں نعمت اس لیے نہیں دیتا کہ ہم نیک ہیں اللہ تعالی ہمیں اس لیے نعمت دیتا ہے کہ وہ دیکھے کہ میرا بندہ میری نعمت لینے کے بعد میرا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں اس پہ صابر قدم رہتا ہے یا نہیں یہ دنیا ایک آواز سے بنی اللہ نے فرمایا کن یعنی ہو جا اور یہ دنیا ایک ہی آواز پر ختم ہوگی جب سور پوکا جائے گا کتا ہمیشہ جوتے سے نہیں مارا جاتا بلکہ بعض اوقات باتوں سے بھی ایسے مارا جاتا ہے کہ اس کی عذیت انسان سے برداشت کرنا مشکل ہو جاتی ہے اور اسو بے سکون کر دیتی ہے اگر انسان صبر کرنے والا ہو تو اس کے ساتھ کی گئی حرضیاتی کا جواب عرض سے آتا ہے کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے کوئی شخص اپنے غم کو اس حالات میں بیان کر رہا ہو وہ مسکرہ رہا ہو تو اس بات کا یقین رکھنا کہ وہ اپنے اندر ہزاروں باتیں چھپائے بیٹھا ہے اب کی کہانیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں پھر کیوں تم مایوز اور پریشان ہو رہے ہو جو ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے کو تھام سکتا ہے تنہا نہیں چھوڑے گا وہ تمہارے مستقبل کو بھی کیسے تنہا چھوڑ سکتا ہے وہ تمہارے ساتھ ہے بس تم یقین رکھو اور اس سے مانگتے رہو دعا کی صورت میں ہم اللہ کی ایسی مخلوق ہیں جب اللہ کی مخلوق ہمیں تنہا چھوڑ دیتی ہے تب ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں لوگوں کی چھوڑنے کی دیر ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی تھامنے کی دیر ہوتی ہے کوئی لوگ تمہیں کہہ رہے ہیں یہ ممکن نہیں ناممکن ہے تو ایک بار اپنے رب پر یقین کر کر دیکھو اس پر یقین سے مانگ کر دیکھو وہ تمہارے لئے کن کے موجزے کرے گا تمہارے سامنے کوئی اچانک سے آئے آئے تو وہ تمہارے سوالوں کے جواب ہیں وہ اپنے بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا تمہارے زندگی کے ہر موقع پر وہ تمہارے ساتھ ہے تمہاری زندگی میں موجود لوگوں کو وسیلہ بنا دیتا ہے اور تمہارے کاموں کو آسانی پیدا کرنے کے لئے لوگوں کو بیج دیتا ہے تم اللہ سے اپنا رشتہ اتنا مضبوط کر لو کہ اگر کوئی تم نے آگے یہ بھی کہے کہ یہ ناممکن ہے اور تم کہو یہ ناممکن کو ممکن کرنے والا ہے میرا رب وہ جو مجھے ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے تو کیا یہ میری ایک خواہش کو کن میں نہیں بدل سکتا میری خواہش کے موجزے نہیں کر سکتا ضروری نہیں کہ انسان کسی کا دل دکھائے وہ تمہیں موہ پر بدعا دے دے وہ جب جب اپنے رب کی طرف رجوع کرے گا اور تمہارے ذکر کر کر روئے گا وہ آپ کے لئے ہی مہنگا ہوگا دوسروں پر تنکیر کرنا اور ان کی گلتیوں پر اللہ اللہ کرنے سے بہتر ہے کہ اپنی گلتیوں پر استفار کیا جائے انسان دنیا کی ساری محبتوں کے بغیر رہ سکتا ہے لیکن وہ اللہ کی محبت کے بغیر ایک پل بھی نہیں چل سکتا دوسروں کا دل توڑنے والوں کو اللہ پاک ایسے توڑتا ہے جیسے وہ مشکلات میں ہر طرف گھرے ہوں اور انہیں کوئی چیز بچانے کے لئے نہیں آتی جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اس پر پریشانیہ بڑھا دیتا ہے تاکہ وہ اسے اپنے قریب کر سکے جب کن فایا کون کے موجزے ہوتے ہیں تو انسان کی تقدیر ایک سیکنڈ میں بدل جاتی ہے انسان کو وہاں وہاں سے نوازا جاتا ہے کہ انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا اور وہ حیران ہوتا ہے کہ اس کے رب نے اس کے لئے کتنی انائیتیں کی ہیں وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لئے لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت بدلنے کے لئے کیا کا مشکل ترین کام یہ ہے کہ انسان کو یقین دلوانا کہ آپ اس کے ساتھ کتنے مخلص اور سچے ہیں تعلق بھی رزق کی طرح ہوتی ہے اگر اس میں بدنیتی آ جائے تو برکت ختم ہو جاتی ہے کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ اب کچھ نہیں ہوگا ہم اتنا کوٹوٹ جاتے ہیں لیکن یقین رکھو اللہ جو بھی کرتا ہے آپ کے لئے بہترین کرتا ہے کبھی اسے نا امید نہ ہو کیونکہ وہ وہی کرتا ہے جو آپ کے حق میں بہتر ہوتا ہے اللہ سے جب بھی مانگو زیادہ مانگو یہ مت دیکھو کہ تم کیا مانگ رہے ہو بلکہ یہ دیکھو کہ تم کس سے مانگ رہے ہو ضروری یہ ہے کہ انسان نے کسی کو ایک مرتبہ جو مقام دے دیا ہے اس کو برقرار کیسے رکھے وہ ان کی سب سے بری خوبی اور خامی یہ ہے کہ اگر اس کو باہر کی ہوا لگ جائے تو وہ جم جاتا ہے لوگوں کو مو بند رکھ کر یہ سمجھانا کہ آپ بے وکوف ہیں اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا مو کھول کر لوگوں کی غلط فیلی میاں کو دور کر دیں کرنے والا اپنے محبوب کی ہر بات کو مانتا ہے یہ جانتے ہوئے بھی کہ سچ یا جھوٹ ہے پھر بھی وہ بات مان لیتا ہے اور اپنے محبوب کی ہر بات کو بات سمجھتا ہے اللہ تو ان کو بھی یاد آتا ہے جو اللہ کو نہیں مانتے اور جو اللہ کو مانتے ہیں وہ گفلت کی نیند سو رہے ہیں آپ کا رب آپ کو دن میں پانچ بال اپنے در پر بلاتا ہے لیکن ہم لوگ ایسے لوگ ہیں جب ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا جب ہم لوگ تکلیفوں میں ہر طرف سے گھر جاتے ہیں تو اپنے رب کو یاد کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں مولانا رومیل سلام سے کسی نے سوال کیا مولانا میرا دل کتنا چھوٹا ہے کہ دنیا کے گم اس میں نہیں سماتے مولانا نے جواب دیا کہ تمہاری آنکھیں کتنی چھوٹی ہیں کہ دنیا کے تمام مناظر کو اپنے اندر قیاد کر لیتی ہے جو انسان حقیقت کو نہیں پہچان سکتا وہ اپنے زندگی میں بہت بڑا نقصان اٹھائے گا جو لوگ امید لگا کر بیٹھے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو کسی کام میں نہیں لگاتے وہ لوگ بے وکوف ہیں اور اپنے آپ کو برباد کریں گے تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی میں خوشیاں آئیں اور تم اپنی مرادوں کو پہنچ جاؤ تو اپنے رب کی بتائی ہوئی راہ کو اپنا لو اپنے نفس کو مار کر اپنے رب کے حکامات کو مارنا شروع کر دو تو پھر تمہارے لئے کن کے موجزے ہوں گے اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست اور اپنا ساتھی بنا لو زندگی میں کبھی مایوسی عرب چینی نہیں آئے گی بلکہ تمہاری زندگی میں کامیابی ہی کامیابی آئے گی وہ رب جب تم اپنے رب کا ساتھ اپنے ساتھ ملا لوگے تو رب تمہارے ہر معاملات کو اپنے معاملات بنا لے گا اور تمہارے معاملات ایسے حل کروائے گا کہ تم حیران اور پریشان رہ جاؤ گے کہ یہ مدد کہاں سے آئی اکلبند ہے وہ شخص جو مرنے سے پہلے اس کی تیاری کر لے اور اللہ سے ملنے سے پہلے اس کو راضی کر لے تعالیٰ کو انسان کی خواہشات سے کوئی مطلب نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا مقدر اپنے مرضی سے لکھ دیا ہے انسان کو وہی ملنا ہے جو اس کے نصیب میں لکھا ہوا ہے انسان بڑی کوشش کرتا ہے وہ چیز حاصل کرنے کی جو اس کے نصیب میں نہیں لکھی گئے لیکن انسان وہ کیوں نہیں دیکھتا جو اس کے رب نے اس کے لئے لکھی ہوئی ہے کیونکہ اس کا رب تو تمام جہانوں کا مالک ہے وہ کیسے اپنے بندے کے لئے ایسی چیز لکھ سکتا ہے جو اس کے لئے ٹھیک نہ ہو جانتے ہوں مسکراہت کی کوئی قیمت تو نہیں لیکن آپ کے دو مسکراہت کے بول کسی کی زندگی کی نفرت و بڑی زندگی کی تھکان کو دور کر سکتے ہیں وہ انسان ایک دفعہ جی سکتا ہے کچھ لوگ اللہ تعالی کے اتنے خاص ہوتے ہیں کہ اللہ تعالی ان کو اپنے قریب اور قریب لانے کے لئے انہیں دنیا کی ہر ازمائش سے گزارتے ہیں کبھی مال کی صورت میں کبھی رشتوں کی صورت میں تاکہ اللہ تعالی کو وہ انسان بھول نہ سکے اللہ تعالی جب اپنے بندے کو قریب لانے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو ہر ازمائش میں ڈال ڈال کر دیکھتا ہے کیا میرا بندہ میرے طرف رجوع کرتا ہے جب انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالی خوش ہوتا ہے اللہ تعالی کا فضل ہی تو ہے کہ گمراہی بڑے معاشرے میں کسی انسان کو نیکی کرنے کی تفیق دینا جب انسان اپنی گلتیوں کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے وہ انسان اپنی ساری گلتیوں کو بلا کر اپنی رب کی طرف رجوع کرنا شروع کر دیتا ہے جب انسان اپنی گلتیاں کو تاہیوں کو دیکھتے دیکھتے اپنے رب کو ملنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس کو پتا چل جاتا ہے کیا حق ہے اور کیا ناحق انسان پھر ہر حقوق کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے اس کو شیئر لائک اور کمنٹ چینل سبسکرائب کر دیں موسیقی